اور عوام کیا حل چال تو آج اس روک پر ہم بات کریں وہ ٹاپک ہے What I learned by doing wedding photography میں نے شادی کی فوٹوگرافی کر کے کیا سیکھا سب سے پہلے تو مجھے پتہ ہے کہ ویڈیو بہت لیٹ آرے اور ویڈیو کے لیٹ آنے کا مقصد یہ ہی تھا جو یہ ویڈیو کا ٹاپک ہے میں پچھلے کچھ دنوں سے شادی کی فوٹوگرافی میں مصروف تھا مجھے آفر آئے کہ ہمیں شادی کی فوٹوگرافی کرنی ایک دن کی میں نے بلے ایک دن کیا مسئلہ نہیں کرلیں گے پھر انہوں نے بلے ایک دن کی فوٹوگرافی نہیں کرنی تین دن کی فوٹوگرافی کرنی ہے ٹھیک ہے شادی کی اور آپ افیشل فوٹوگرافر ہو گئے آپ ایسے نہیں ہوگے کہ بیک اپ فوٹوگرافر میں اب دوسرا فوٹوگرافر ہوتا ہے شادی میں جو بیک اپ فوٹوز لیتا رہتا اگر ایک کی فوٹوز غلط آج ہے تو دوسرا لے لیتا ہے مجھے انہوں نے کہا آپ اوفیشل فٹوگرفہ ہوگی شادی کے فوتوز ہی آپ نے لینی ہے اور میرا ایکسپریئنس بلکل زیرو تھا شادیوں کے لیکن میرا ایکسپریئنس ہی نہیں تھا شادیوں میں فوٹوز کیسے لیتے ہیں میں نے کیا کیا میں نے پھر میریسٹر چالو کر دی شادیوں میں فوتوز کیسے لیتے ہیں کیا طریقے سے فوتوز لیتے ہیں بات چت کیسے کرتے ہیں گروم کے ساتھ برائٹ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور میرے پاس ایک دو دن ہی تھے یہ نولیج گین کرنے کے لیے نولیج حاصل کی جتنی مجھ سے ہو سکے ایک دو دن کے اندر پھر میں شوٹ کے لیے چلا گیا تین دن کا کنٹینیو شوٹ تھا ہر روز ہر روز ایک وقت پہ جانے ایک وقت پہ آنا تین دن کے لیے تو پہلی چیز تو میں بتاؤں it was like life experience basically کیونکہ لیٹرلی رینڈم رینڈم لڑکا رینڈم لڑکیا آپ کہہ لیں ان کے گھر والے ان کے ساتھ comfortable ہونا ان کے ساتھ بات چیت کرنا بولنا میں آپ کی فوٹو لے لو ایک دم بلکل رینڈم experience تھا میرے لیے لیکن بہت interesting experience تھا اور photos میں نے لی پہلے دن تھوڑی سی خراب آئی مطلب اچھی تھی لیکن they were not good اور پھر دوسرے دن اور اچھی تیسرے دن جو لاس دن تھا سب سے اچھی photos آئی مطلب میں نے سیکھا تین دن کے اندر سیکھا لوگوں سے بات چیت کیسے کرتے ہیں رینڈم لوگوں سے بات چیت کیسے کرتے ہیں شادیز میں photography کیسے کرتے ہیں comfortable کیسے ہوتے ہیں bride کے ساتھ groom کے ساتھ اور بہت اچھا experience تھا اور میں کیا بتاؤں آپ کو ایسے تھا بہت اچھی feeling آ رہی تھی کہ I was literally doing something productive and meaningful کیونکہ بہت نیا experience تھا اور first experience تھا میرا اور اس میں جو اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ میں نے بہت کچھ سیکھا بہت زیادہ سیکھا photography کے بارے میں بھی زیادہ سیکھا کیونکہ شادیوں کی photography کرنا بہت مشکل کام ہے آپ کو ہر بندی کی photo لینی ہے آپ کو special moments کی photo لینی ہے اور ایسی چیز ہوتی کہ اگر ایک بار چلی گی تو واپس نہیں آگی وہ moment واپس نہیں آگا تو photography is a must اس وقت اور اچھی photography ہونی چھے اوپر سے تو دیکھیں experience تو بہت اچھا تھا میں تو کہوں گا اتنے دن میں شوشل میڈیا پہ content post نہیں کر رہا تھا here and there شاعری post کر رہا تھا کچھ لیکن ہر account پہ content نہیں post کر رہا تھا and it was absolutely worth it experience اتنا اچھا تھا کہ میں miss نہیں کر رہا تھا کہ شوشل میڈیا پہ میں post نہیں کر رہا وغیر وغیر اور آخری دن ہے آخری دن آیا تو ایسے لگا نا جیسے کسی film کی happy ending ہو رہی ہے سب لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں احمد thank you for being here photos لینے کے لیے اور اپنا وقت دینے کے لیے یہاں پر you know ایسے لگا تھا کہ وہ family بھی ایک میری دوسری family بن گئی it was this great of an experience تو یہ میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کیا کیا سیکھا اور یہی تک کچھ خیال آت تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے چینل کے subscribe کریں ویڈیو کو like کریں ویڈیو کا بھی سب کسا share کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لیے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم